جی اسلام علیکم کیا آلین دوستو میں ہوں مسٹر قوادر آپ کا دوست رانہ ہم آج ہم باتچیت کریں گے تھوڑی کوویٹ کے بارے میں اور دوسرا میرا جو سفر ہے جو کینیڈا سے قوادر تک میں نے کیوں گیا پہلی بار دوستو کوویٹ کی کیونکہ گونج ہے کرونا کرونا لوگ پریشان ہیں دنیا پریشان ہیں اس وقت ہم کینیڈا کے ایک مال میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر فیملی کا دوسری فیملی سے دو میٹر کا فاصلہ ہے جو سوشل ڈسٹنس کی بات ہے اس پہ کینیڈین قوم نے بڑی سختی سے عمل کیا ہے اور کینیڈا ہم ملکوں میں سے ہے جنہوں نے کوویٹ کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کیا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے اس کو شکست کی ہے تو پاکستانی نیشن بھی کیونکہ زندہ قوم ہے تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ اس سوشل ڈسٹنس کو اپنا کے ایک سے دو میٹر کا فاصلہ رکھ کے اتحاف کر کے اس کو شکست دے سکے دوسری بار دوستو مجھ سے اکثر میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں کینیڈا میں کہ میں پندرہ سال سے کینیڈا میں ایک سکسیسفول بیٹھرین لائف بڑھا رہا ہوں تو میں اس لائف کو چھوڑ کے گوادر کیوں گیا میرا یہ جرنی کینیڈا سے گوادر کیوں گیا تو دوستو میں چونکہ ٹرو پاکستانی ہوں چونکہ پندرہ سال مجھے کینیڈا میں ہو گئے لیکن میں کبھی بھی پاکستان کے روشن مستقل سے درکشندہ اس کے مستقل سے مایوس نہیں ہوں کبھی بھی آج بھی نہیں اس کی وجوہ ہاتھ ہیں اس کا جو مجھے پندرہ سال کے بعد بھی کینیڈا سے واپس پاکستان لے گیا پہلی چیز جو دوستو وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے وہ سارے وسائل دیئے ہیں وہ کسی بھی قوم کو ترکی کے لیے ترکار اس کے لسٹ بہت لمبی ہے ٹھیک ہے وہ سمندر ہیں پہاڑ ہیں بھنڈرگائیں ہیں روز کا انفرسٹرکچر ہے اور سب سے بڑا جو ایسٹ پاکستان کے پاس ہے وہ ہے دنیا کی سب سے بڑی جوان آبادی ینگ پاپولیشن یہ ہاں پاکستان دنیا میں سب سے بڑی جو یوت ہے ینگ پاپولیشن ہے اس کا ملکہ لاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ترکی کرنے کے لیے دنیا میں جو سب سے بڑا ری سورس ہے وہ ینگ پاپولیشن ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو ینگ پاپولیشن ہے ایسٹ ہونے کے باوجود پاکستان ترکی نہیں کر سکتا اس کی وجہ تھی کہ اس ینگ پاپولیشن کے پاس کوئی موقع اپرچونیٹی نہیں تھا وہ اپرچونیٹی کا انتظار کری گئی لیکن اب قدرت ایک بار پھر مہربان ہوئی کہ اس نوجوان مباری جو نسل ہے جنگیشن ہے اس کو سی پیک کی شکل میں ٹھیک ہے گوادر کی شکل میں وہ اپرچونیٹی مل گئی ہے اب سی پیک کیونکہ ملینز جابز کرنے جا رہا ہے اگلے دس سالوں میں پاکستان کا انفرسٹرچر چینج کرنے جا رہا ہے کہ میں پاکستان کی دنیاں رکھنے جا رہا ہے ایشیا کی سب سے بڑی پوک بننے جا رہی ہے اس ینگ پاپولیشن کو جو پلیٹ فارم چاہیے تھا جو موقع چاہیے تھا اپرچونیٹی چاہیے تھی جس کے لیے وہ ہنگر کی وہ دوست کو اس کو آلماسٹ مل چکی ہے اگلے دس سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ہے کہ کاملک ریولیشن آئے گا کہ انشاءاللہ ایشیا میں پاکستان آپ کو بہت زیادہ اپنی سے ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا اور ایک دن آئے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ ایشیا پہ راج کرے گا یہی وہ ریزن ہے جو مجھے بھی پاکستان میں کر گئی تھا ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیج پہ کہ نورتھ امریکہ میں بہت رہے بہت پیسہ کمائیا بہت کاروباج کی لیکن اب یہ ٹائم ہے وہاں کی نوجوان نسل کو صحیح راستہ بکھانے کا اور سب سے بڑھ کے میرے لیول پہ ریٹرن کرنے کا ٹھیک ہے کہ جو ہمیں پاکستان نے دیا تھا ہم جیسے جو اوورسیز پاکستانی ہیں اب یہ ان کا فرض بنتا ہے جیوٹی بنتا ہے کہ وہ پاکستان کو واپس کریں کونیٹ کریں اب یہ دینے کا وقت ہے لینے کا وقت نہیں تو یہی وہ جوش و جذبہ ہے جو مجھے کینیڈا سے گوادر لے گئے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات کریں گے کسی نئے کاپک کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو پھر آپ سے بات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اور جو سوشل ڈسٹنس کی ہم نے شروع میں بات کیجئے اس پہ ہم نے سختی سے عمل کرنا ہے جیسا کہ کینیڈیا نیشن کر رہی ہے ٹھیک ہے جی باکستان زندہ باکستان